میں اسطور انسنسٹ میں بھی ہوں میں مطی صاحب کے شو میں بھی شاید ہوں اور میں حسنات ملک صاحب کے شو میں بھی ہوں میرا نام مویز جعفری ہے میرے پاس اسلام آباد کے تینوں طیب ترین مبصرین ہیں اس وقت اور جو کومنیلٹی ہے وہ ہے تندوری پراتھا جانگیر پہ اور ہم سب ساتھ ملے ہیں آج اور مجھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہ سیٹل کرنی تھی تو میں نے اسطور سے پوچھا اسطور انسنسٹ میں بھی ہوں میں نے اسے پوچھا کہ یار آپ ایک دو چیزوں کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں نہیں تو انہوں نے کہا جی تو پھر میں نے سوچا کہ مطی صاحب کو بھی میں تنگ کروں گا تو انہوں نے بھی مطلب بادہ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور آگے اور پھر حسنات صاحب جو کرونکل ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ گیرنٹور ہیں اس سسٹم کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے تو میں مطلب سینیورٹی کو ترک کرتے ہوئے اسد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یار اسد آپ مازد کرنا چاہیں گے آپ نے کہا تھا کہ منصور علی شاہ بس ایسے ہی بس یہ وہ یعنی ایٹ فائیو ڈیلیور ہوئے ہیں بس ایسی ایک پنجابی جاجے ہیں ایٹ فائیو ڈیلیور ہوئے ہیں قاضی صاحب کو دو امیر اندین خان اور افغان صاحب کو چھوڑ کے آنا پڑا اس نہر والے پل کے جو جو مطی صاحب کہہ رہے تھے اور اکیلے کھڑے ہو گئے جمال صاحب کے ساتھ جہاں پہ وہ یہ مانتے ہیں جو ان کے اپنی کومنٹری کے برخلاف ہے یہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئے ایک پولٹیکل پارٹی ہے بائی دوئے میں میں عوام پاکستان کے ارگرنائزنگ کمیٹی کا ایک میمبر ہوں میری بہت معذرت ہے لیکن یہ میں ایک اوبجیکٹیو انڈسٹینڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں جی جی اسد اچھا میں نے ان کو بلکل جیسیس منصور علی شاہ کو ان کو کہا تھا کہ وہ مجھے ٹپیکل ایلیٹ پنجابی فیملی کے جج لگتے ہیں آپ معذرت کرنا چاہیں گے نہیں میں اس کو کلیر کرتا ہوں جی آپ معذرت کرنا چاہیں گے نہیں میں جواب جواب ہم اپنی مردی سے دیگے آپ معذرت تو کریں پر جواب دے نہیں میں جواب دے میں اپنی مردی سے دیگے دیسٹروی کر دیا ایم جے ٹی بی برن گے ایم جے محید جعفری نہیں ماتی اللہ جہر ایم جے محید جعفری نہیں دیکھیں چیز دیا ہے کہ ایک میرے سے برا صحافی بھی رہنے دیں ٹھیک ہے جو تمام چیف جسٹس اس کو برا لگے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ایک چیف جسٹس کالی فائیسا والے معاملے بڑی گریٹ ڈیسپشن ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے نہیں نہیں انہوں نے جو اچھا کیا جکیرن میں اس فیصلے کو ان کے سراتے انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ٹھیک ہے یہ کنسنسسس منیب صاحب کر سکتے تھے کون یہ کنسنسس منیب صاحب کر سکتے تھے نہیں وہ نہیں کر سکتے تھے یایا صاحب کر سکتے تھے نہیں کر سکتے اثر صاحب کر سکتے تھے شاید نہیں کون کر سکتے تھے کون کر سکتا تھا نہیں منصور علی شاہ صاحب کر سکتے تھے ہینکیو تو آپ کیا کہنا چاہیں کیونکہ وہ فیوچر کے چیف جسٹس آرہا ہے نہیں نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے نہیں میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اچھا فیصلہ نہیں نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے کہ وہ فیوچر کے چیف جسٹس میں مذہب خواہ ہوں چلے میں ان کے بارے میں نے کہا انہوں نے اچھا فیصلہ دیا میں غلط ثابت ہوا اس پر مذہب لیکن میں پھر بھی ان پر چیک رکھوں گا ہمیشہ ٹھیک ہے اور اسی طرح ان کی سکروٹنی کروں گا جیسے باقی چیف جسٹس کی کرتا رہوں ماضی میں ابھی بھی وہی کروں گا تو وہ جسے کہتا ہے کہ کوئی کہے گے ہاں میں مانیٹرنگ جنرلیسٹ رہنگا تو مانیٹرنگ جرج سے تو بہتر ہیں ویسے مانیٹرنگ جرج ویسے کسی کو لگانا ہوتا تو ماتی صاحب کو لگاتے ماتی صاحب یہ بہن ہو گی ہے پی ٹی آئی بہن ہو گی ہے نہیں بھائی نہیں ہوئی اچھا آپ پابندی کی بات کر رہے ہیں وفاقی امت نے دیکلریشن دے دی ہے کہ بین ہو گی ہے پی ٹی آئی وہ وفاقی سلامتی کے خلاف ہے اچھا دیکلریشن کے آگے ہے دیکلریشن ابھی تو صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے میں غلطی سے انفرمیشن منسٹر کو سنجید کی سے لے رہا ہوں کہ وہ سچ بول رہا ہے اگر ہم تصور کر لیں کہ انفرمیشن منسٹر تصدیق شدہ بات کر رہا ہے تو یعنی کہ کل آ جائے گی دیکلریشن کے بعد پندرہ دن کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور جب سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فائننگ دے گی تو پھر آپ نے خود اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ دو سو بارہ تین کے تحت جب سپریم کورٹ فائننگ دے دے گی تو پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی تحلیل ہو جائے گی تو جب تک سپریم کورٹ فائننگ نہیں دیتی تو پی ڈی آئی کی آرکین پارلیمنٹ میں کام کرتے رہیں گے سمجھوں میں مستقل رکن بھی رہیں گے تو میرے خیال میں ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے نا تو ڈیکلریشن بھی ایک قسم کا اعلان ہی ہوگا جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فائننگ نہیں دے دیتی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ڈیسپریشن یہ تو ڈیسپریشن سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے یہ تو جیسے وہ پائلٹ کا جہاز نیچے کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ میڈے کے ساتھ وہ سٹک کو لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ فرانٹ فاو کہتا ہے کہیں نہ کہیں تکہ لگ جائے تو یہ اب تکے والی بات ہے پتہ نہیں یہ پیرا شوٹ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا لیکن یہ ہے کہ میڈے کی پوزیشن میں چلے گئے گورنمنٹ اور خاص طور پر جو گداری کے مقدمات کا انہوں نے اعلان کر دیا اس سے زیادہ ڈیسپریشن کیا ہوگی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صرف چند جو عراقین پارلیمنٹ ہیں ان کو اس طرف راگب کرنا ہے کہ ڈیکلریشن کے بعد وہ استیفہ دے دیں ٹیکنیکلی ان کے پاس ایک جواز بن جائے تاکہ وہ نہ اہل نہ ہو جائیں ریمیننگ پیریٹ کے لیے کیونکہ اگر وہ اس پارٹی میں ہی رہتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ اس پہ وہ کر دیتی ہے فائننگ تو پھر وہ اس مدد کے لیے وہ نہ اہل بھی ہو جائیں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گا حسنا صاحب آپ نے کہا ہے کہ گیرنٹ اور اس پوری سسٹم کا کازی صاحب ہے تو اب ان کے پاس تین اور جج رہ گئے ہیں دو کو انہوں نے پیچی چھوڑ دیا ہے وہ جمال صاحب کے ساتھ دو میں کھڑے ہیں دیکھیں اسی وجہ سے میرا خالی پینک بھی بڑا ہے کہ چیف جسٹس کازی فائی صاحب جو ہیں وہ منارٹی میں چلے گئے اور اگر وہ جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ رگنگ والی پیٹیشن اور بھی اور جب مسائل ہوں حکومت یہ فارم فورٹی سیمن کے اور فورٹی فائیو کے تو اور زیادہ پینک ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ اور کائی صاحب کی پوزیشن جو ہے پہلے حکومت بہت آور کانفیڈنٹ تھی کہ جی کائی صاحب سنبھال لیں گے جو ان کا پوائنٹ آف یو تھا میجائیڈی ان کو سپورٹ کرے گی لیکن نہیں کیا تو اب ان کو یہ ہے کہ ججز میرا خیال ہے کہ کائی صاحب منارٹی میں ہیں تو اب ہمارے پاس حل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کریں اور یہ روز نوم بہی تو ایک دفعہ ہی سارا بہن ہی کرنے لیکن میرا نہیں خیال کیونکہ اس طرح کا ریاکشن آیا اور ابھی پیوز پارٹی کے حالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے مخالفت کر دی ہے نون لیگ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے یہ پہلے تو معاملہ کیبینٹ میں جائے گا تو لیکن اس خاصہ ہے نون لیگ کا کہ جو ان کو کہا جاتا ہے ان کی پرڈیکل سٹریڈیجی جس طرح پیڈی آئی کی کسی دور میں ان کے پہات میں نہیں تھی اس وقت نون لیگ کی جو پرڈیکل سٹریڈیجی ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو وہ جن کے حاضر میں ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اب دیکھنا ہے کہ نون لیگ کتنا ریزسٹ کر پا دی ہے اور سوائر نواز شریف کے میبھی وہ کر پائیں لیکن ان کو یہ ہے کہ مریم نواز وزیراعلا بن گئی ہے اور وزیراعظم شباز شریف تو اس طرح اس کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ جو اس قسم کی پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کی ہے یا آگے سیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا پورے نیشنل پارلٹکس کے امپلیکیشنز ہوگی تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ جو ان کی پوزیشن تھی ریزارف سیٹ اس کیس میں اس کے بعد یہ پوزیشن ہے ادھروائی تو مجھے بتائیں کہ ریزارف سیٹ کے فیصلے کے بعد حکومت موجود ہے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے صرف جوڈیشل پیکیج نہیں آسکتا کنسٹویشن آمینڈمنٹ نہیں ہو سکتی اب جوڈیشل پیکیج کس کی ضرورت تھی جوڈیشل پیکیج تو ججز کے لیے لائے جا رہا تھا جب ججز نے خود ہی ٹھکرا دیا اور ان کی بھی کنسان نے تو بچا کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ کس وجہ سے حکومت اس میں ہے حکومت کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ آگے جائیں گے کیونکہ جس طریقے سے ججز پہ یہ موجودہ جو سسٹم ہے جس طرح حکومت نے اگریسی پالیسی اپنائی ہے ججز نے بھی اسی طرح بھی جواب دی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں میرا خیال ہے کہ یہ بھی یہ بھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جی آرڈیکل سکس لگانا آیا یہ بھی بلندر ہوگی بہت بہت غدار ہیں یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میرے پاس بہت کریڈی بلیٹی ہے میں مطی صاحب کی کریڈی بلیٹی انجوائے کر رہا ہوں اسد کی کر رہا ہوں حسنان صاحب کی کر رہا ہوں ایک بندہ ہے اسامہ خالد وہ وہ تیمور جگڑا کے الیکشن کو فالو کر رہا تھا اس نے کہا کہ تیمور جگڑا کے الیکشن میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان سے جو فارم فارٹی فائیو الیکشن کمیشن نے لیے ہیں ان میں سے چالیس فیصد جو ہیں وہ صفر کے ہنسے میں ختم ہوتے ہیں یہ مطی صاحب میری اردو ٹھیک کیجئے گا تو اس نے کہا کہ جب آپ ایک کوئی بھی رینڈمائز سیٹ اف نمبرز لیتے ہیں تو اس کے اندر صفر ایک دو تین چار پانچ سیس سات اٹ نو رینڈمائز نمبرز آتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کوئی بھی ہنسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریپریزنٹڈ ہو تو اسامہ خالد نے کہا کہ لیکن تیمور جگڑا کا جو حلقہ ہے اس کے اندر سے جو سارے فارم فارٹی فائیوز ہیں ان میں سے چالیس فیصد جو ہیں وہ صفر میں ختم اختتام پذیر ہوتے ہیں جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے ووٹ ٹیلیڈ صفر میں ختم ہوتے ہیں اس نے کہا کہ یہ چالیس فیصد تمام ووٹس میں سے چالیس فیصد پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ صفر میں ختم ہوتے ہیں تو اس کا رینڈمائز چانس جو ہے وہ ایک خرب میں ایک ہے ون ٹریلین ان ون اچھا پر اس نے ایکسپلین کیا اس نے کہا کہ ایک خرب تو بہت بڑا نمبر ہے تو میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کا ایک شارک مچھلی کے ہاتھوں کھائے جانا اور مر جانا جو ہے وہ ون ان ای ون پوائنٹ نائن ملین چانس ہوتا ہے اور آپ کا بجلی برک کے گر کے مر جانے کا برک بجلی کے گر جا کے مر جانے کا جو چانس ہے وہ ون ان تھری پوائنٹ سیون ملین ہوتا ہے اگر آپ شارک مچھلی آپ کو کھا رہی ہو اور اسی وقت آپ کو برک گر کے مار دے اس کا چانس ون ان ففٹی سیون بلین ہوتا ہے لیکن تیمور جھگڑا صاحب کی کنسٹیچوئنسی کا نمبر ون ان اٹریلین تھا یعنی کہ اس سے بھی زیادہ عجیب ماتی صاحب یہ ہم صرف پاکستان کی تاریخ رقم نہیں کر رہے ہم حساب کتاب کو تبدیل کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے فرق آ رہا ہے اور ہم آئین جو قائد صاحب کہتے ہیں آئین اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا دیکھیں یہ جو فگر فجیہ ہے یہ تو ہم نے ہر لیول پہ کی ہے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خود جنرل مشرف نے نواز شریف کی خود جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت اور عصاق دار پہ یہ الزام لگائے تھے کہ یہ فگر فجنگ کرتے ہیں تو یہ فگر فجنگ صرف جنرل مشرف یا کسی جنرل کو ہی سمجھ آسکتی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا اور کیا نقصان ہوتا ہے آپ کو یاد ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن نے فارم پنتالیس کے اندر دھاندلی کی گئی انہیں نے کہا یار یہ فارم پنتالیس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی ایسا فارم نونے جس میں زیادہ لوگوں کو نہ منانا پڑے وہ پتہ چلا فورٹی سیون کم ہوتے ہیں فارم پنتالیس انہوں نے کہا ان کو پکڑ لیں اب آپ یہ امیجن کریں کہ اگلے الیکشن میں فارم سنتالیس کے بعد اب کام بات جائے گی پھر کہیں گے فارم پنتالیس میں تو یہ تھا اور فارم انچار پجاز میں یہ آگیا ہے پوچھ سے بھی کم معاملہ ڈائریکٹ ہو جائیں گے نا لوگ وکیل کرتے ہیں اگلے جاج کر لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ فارم پنتالیس والا معاملہ بڑا سیریس ہے یہاں پہ تو اعزام یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بگڑیر کیے ہیں نا ہاں وہ فارم پنتالیس والا معاملہ یہاں پہ تو اعزام یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کچھ لوگوں نے تو کچھ اور ہی کیا ہے بلوڑشتان میں بھی کیا ہے بہت کچھ کیا ہے لیکن اس سب کا ہمارے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے لیکن ثبوت تو صرف وہ فارم پنتالیس ہیں جو ٹرائبنل میں رول گئے آئین سے کوئی حوالہ ہے آئین سے تو پھر جو چیف جسس نے حال فٹ آیا ہوا ہے اسی کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ کم از کم آئین پڑ تو لے وہ بار بار انہوں نے آئین کا ایسے حوالہ دے رہے تھے کہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ باقی ججز میٹرک فیلے اور ایک میں آئین کا پڑھا ہوں آپ اتنا گاڑا آئین نہیں کہتے اب آئین کہیں اب آئین اب میں چیف جسس ہو نہیں کہ میں اس طرح بول سکوں لیکن ہم تو وہ تو عربیک میں آپ جتنا اپنا آئین پڑھیں گے اس سے سمجھ بڑھ جائے گی میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ فارم پنتالیس والے جو معاملہ بڑا سیریس ہے اور یہ جو دھاندلی والے الزامات ہیں ان کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے جواب میں کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں بھی یہ ہوا تھا تو آئی ٹھنگ جواب یہ ہے سادہ زبان میں کہ دوزار اٹھارہ میں مینجمنٹ بہتر تھی مطلب یہ آخری دن کے اوپر جو بلنڈرز نہیں کرنے پڑے تھے فرق یہ ہی ہے ہم بچارے دوزار اٹھارہ میں اس سے زیادہ بترین ریکنگ ہوئی تھی لیکن اس وقت دوزار اٹھارہ میں پبلک کا وہ ریاکشن نہیں آیا تھا جس طرح کہ اب کی بار آیا ہے دوزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا اس میں آٹی ایس بیٹھا تھا ٹھیک ہے نا اس میں جو ای ایم ایس ہے وہ کھڑا ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ کے بعد ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی اور یہ خود جو پارلیمنٹیرین تھے اپوزیشن تھی وہ موں بند کر کے بیٹھ گی کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حکومت کو گرانے کے لیے آپ پارلیمنٹ میں نمبر گیم کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے وہی کیا ان کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا کام اسد یہ یہ جو لاس منٹ منوورنگ تھی اس حوالے سے مطلب ایک سو پندرہ کو ایک ہزار ایک سو پندرہ کرنا یہ کتنا سسٹینیبل ہے مطلب تاریخ جہانگیری صاحب کی عدالت ہے آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اس کو آج حکم امتنائی کی وجہ سے روک دیا گیا ہے اس کی کیا کہانی ہے آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ تے بڑے کروسریڈر لگے تھے لیکن اب واپس شاید بزنس اس یوزیل پہ آگئے ہیں اچھا دیکھیں اس کو جو ایک سو اٹھارہ ووٹ کو ایک دار ایک سو اٹھارہ کرنا تھا ابھی تک تو لگ رہے کہ جس سب تک یہ چاہیں سسٹین کرنا یہ کرنے کوشش کر رہے ہیں لائک اب اسلام آباد کے تین ہلکے آمیر فاروق صاحب نے ایک طرف ٹربیونل رسٹور کر دیا دوسری طرف اس کو میریٹس پہ سننے سے روک دیا ٹھیک ہے اب وہ ایک لحاظ سے غیر محصر کر دیا آپ نے وہ ٹربیونل تو جب تک عدالتیں یہ ٹربیونلز پروپر کام نہیں شروع کریں گے یہ فارم فورٹی فائیو کو سسٹین کروائیں گے اور یہی ان کا فارمولا ہے کہ جتنا میکسیمم ٹائم فارم فورٹی فائیو پہ فارم فورٹی سیون پہ نکال لیں نکال لیں لیکن جو ابھی جو پینک ہے اس وقت حکومت میں جو آج پریس کانفرنسز ہوئی ہیں پچھلے دو دن سے ہو رہی ہیں وہ بتا رہا ہے کہ ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اب بات یہاں پر نہیں رکے گی بات اب فارم فورٹی فائیو کی طرف جائے گی اور فارم فورٹی فائیو کی طرف گئی تو یہ حکومت جو آلریڈی اب ایک مائنورٹی پارٹی کی حکومت ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک سو سولہ سیٹے ہیں ان کی ایک سو آٹھ سیٹے ہیں تو یہ مزید مائنورٹی میں چلی جائے گی اور اتنی مائنورٹی میں چلی جائے گی کہ اتحادیوں کے ساتھ بھی برقرار نہیں رہے گی اسی خدشے کی بنیاد پر یہ آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں یہ ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں یہ وہ جو متی بھئی کہہ رہتے ہیں میڈے میڈے کال ہے یہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت عرصہ چل پائے گا یہ سرکس اور یہ جتنی مرضی آنکھیں دکھا لیں عدلیہ کو اب قاضی جا رہا ہے ظالموں منصور علی شاہ آ رہا ہے اور منصور علی شاہ نے بتا دیا ان کی ڈریکشن کیا ہے اور ان کی ڈریکشن کو ماتحت عدلیہ نے پک کر لیا ہے کل سنم جید جاوید کی جو کیس تھا اس سے کواش کس نے کیا ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ نے اور وہ اس میں لکھتے ہیں فیصلے میں کہ فوج اتنی کمزور نہیں کہ اس کی عزت ایک خاتون کے ٹویٹ یا سے کمزور ہو جائے وہ ٹویٹ کرتے ہیں باور ستار صاحب کے ویو کو جی ٹھیک ہے آج جیسے میانگول سنم مرکدیب نے سنم دیوید کو گھر بھیج دیا ٹھیک ہے تو آپ کو اب اثرات نترانے لگ گئی ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اب جو ہوا چلی ہے یہ اب چلتی رہے گی یہ اب رکے گی نہیں حسنان صاحب کبھی اتنا مایوس سپریم کورٹ دیکھا ہے مایوس مطلب کبھی اتنا پرسوں کے فیصلے سے پہلے فرائیڈی کے فیصلے سے پہلے کبھی اتنا ڈسپریٹ سپریم کورٹ دیکھا ہے ہاں نہیں دیکھیں چیف جسس ناسل ملک بھی اکیسویں درمیم میں میناریٹی میں رہ گئے لیکن پراؤڈلی گئے تھے ہاں لیکن پراؤڈلی گئے تھے اور ان کی کیونکہ کائی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو کنسسٹنٹ اپینین تھی وہ وہ تھی جو جس امین الدین خان اور جسس نایم افوان کی تو ان کو وہاں کیوں چھوڑا انہوں نے یہ مجھے نہیں پتا وہ جو مطلب صاحب کہتے ہیں نہر والے پلتے بلا کے جسس جس جمال اور یہ ہماری ایک رائے تھی اور وہ یہ مطلب صاحب کہتے ہیں کہ نہر والے پلتے بلا کے کہ یار بالکل ٹھیک ہے فیصلہ وہاں پر چھوڑا کیوں یعنی وہیں کھڑے رہے تھے چار 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 نو کر دیتے یہ کیوں کیا مجھے لگ رہا ہے کہ جب یہ آخر میں پہلے پلان یہی تھا ریجیکشن کا تو اس کے بعد کہ مجالٹی جب نہیں ملی تو پھر کوشی کی کہ جمال مندخیل صاحب کا نوٹ جو ہے وہ اس کے طریقے لیکن ان کو بتا دیتے ہیں سر نہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس دن رپورٹ ہم نے کیا تھا کہ آخری دن بھی نایم افغان صاحب جیف جسر قادی فائصہ کے ساتھ موجود تھے یہ ہو نہیں سکتا کہ قادی فائصہ صاحب اور سب سے زیادہ وہ منتاثر بھی ہیں قادی فائصہ صاحب کا ویو یہی تھا جو امین الدین خان صاحب کا میرا خیال ہے کوئی ایسا انہوں نے نہیں تو پھر انہوں نے جمال صاحب کے opinion کو کیوں sign off کیا وہ اب جمال صاحب نے ان کو کیا کیونکہ وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ majority ان کے ساتھ مل جائے گی نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ consensus بنانے کے لیے قاضی صاحب نیچے اترے تو نیچے اتر کے بھی ایک ہی آدمی ملا ہاں میرا خیال ہے کہ پھر جو دوسری سائٹ تھی انہوں نے جو ہے وہ یہ جو دیکھا نوٹ جمال صاحب کا اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس سے تو پھر constitution amendment ہو جائے گی پھر election commission manipulate کر لے گا چیزوں یہ کیونکہ وہ بڑا intelligent لکھا گیا تھا اس کو اگر آپ صرف paragraph 5 اور 6 پڑھیں اس میں سمجھ آتی ہے کہ کیا مطلع ہے کیونکہ reserve seat صرف 4 یا 5 ان کو ملتی ہے صحیح ہے کیونکہ وہ باقی جو ہیں وہ s.i.c کی ہوتی ہیں اور تضاد ہوتا مدیس صاحب کبھی دیکھا ہے اتنا split court میرے خیال میں یہ جو قاضی فاجیسہ صاحب نے جسٹس جمال خن مندخیل کے نوٹ کو سپورٹ کیا ہے نہیں ہے سر اور انہوں نے خود لکھا بھی نہیں ہے جمال خن مندخیل صاحب سے لکھوائے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ قاضی فاجیسہ تیرہ جنوری بلے والے نشان کا فیصلہ دے کے بری طرح پھانس گئے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بلے کے نشان کے فیصلہ درست تھا اور اس کی تشریح بھی درست کی گئی ہے پھر تو سارا ملبہ میرے پہ پڑھ جائے گا پھر لوگ اسٹیپنشمنٹ کو بھی بھول جائیں گے الیکشن کمیشن کو بھی بھول جائیں گے پھر میرے پہ آپ پڑھیں گے تو انہوں نے پتلی گلی سے نکل لیے انہوں نے ان کے موں سے نکل گیا غلطی سے ایک ہیرنگ کے دوران کے بھئی غلط تشریح بھی تو ہو سکتی ہے اچھا اس جملے کو جس سے اتمان اللہ جس سے منیب اکتر جس سے منصور علی شاہ سب نے اتنا دور آیا کہ کائی سا پھانس گیا آپ اس سے پیچھے نہیں آٹھ سکتے تھے اب انہوں نے کہا ایسا میں کیا فیصلہ دوں کہ جس میں میں پتلی گلی سے نکل بھی لوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو چاند سیٹن دے دیں وہ بھی جمال خیر مندوخیل سب سے لکھوایا کیونکہ وہ آخر دم تک وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ اگر یہ آٹھ ججز ان کی بات مان جائیں جمال خیر مندوخیل کے نوٹ پہ آ جائیں تو پھر وہ خود بھی کچھ لکھ کے ایکارڈنگلی جو ہے نا جو انڈرسٹیننگ ہوگی جمال خیر مندوخیل کے آرڈر میں بھی کچھ ماڈیفکیشن کرنی پڑی تو پھر میں قاضی فاریسہ کے طور پہ نوٹ لکھوں گا اور وہ ایک کنسینسی ججمنٹ ہوگی لیکن وہ آٹھ ججز سمجھ گئے تھے کہ جسس جو چیف جسس صاحب ہیں نہ تو انہوں کا اپنا کوئی نوٹ لکھنے اچھا چیف جسس قاضی فاریسہ کا وہ یہاں لکھا کہ اتنے آٹھ سماتوں کے بعد وہ اپنا کوئی نوٹ نہیں لکھ سکے جیسے ان کے کوئی چاہنے والے ہمارے کوڈ رپورٹرز کا ہوا کہ وہ اتنے سماتے کرنے کے بعد اپنا ویلاگ بھی نہیں کر سکے سرس سوچیں آپ ایک تجزیہ بھی نہیں کر سکے پورے پروسیڈنگز پر مطلب مطلب اس کوئی سیڈ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی اپنے ساتھ ایک دو اڈیشنل جج بٹھا کے تو اپنی کروائیاں تجزیہ کروا رہے ہیں وہ اور آپ کو بتایا اڈیشنل جج تو بڑے مجبور ہوتے ہیں مچا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنا ویلاگ وہ پھر بھی نہیں کر سکے اور اگر کوئی ہلکا بھلکا اچھا سا نوٹ آتا بھی ہے تو ان کے کوئی ساتھ بیٹھے اڈیشنل جج گئی ہوتا ہے سر آپ شاہ صاحب کے کورٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے سوچا کہ میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو جمعہ کا فیصلہ تھا وہ در حقیقت ایک نوٹفیکیشن تھی شاہ صاحب کی منصور علی شاہ is the next chief justice what do you think what do you expect from the next شاہ کورٹ مرے خیال میں جو جمعہ کی تاریخ کو جو فیصلہ سنایا گیا تو اس فیصلے کے بعد chief justice قاضی فائی صاحب عملی طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں ذہنی طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں اب بس وہ اپنے دن دن پورے کر رہے ہیں پھر کونسیشن امنڈمنٹ آ جائے یہ تو پھر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی بین ہونے کا تعلق تو سپریم کورٹ کے فیصلے سوئی ہوگا اب ہم نے دیکھنا یہ کہ ستران ججز جو ہیں وہ ستران ججز کیا فیصلہ دیتے ہیں پہلے میرا بھی ایک impression تھا کہ شاید سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے وفاقی حکومت کے نوٹفکیشن کے ساتھ ہی پارٹی بین ہو جاتی ہے عملی طور پر ڈیزال وہ نہیں ہوتی وہ قانون میں وہ شک شاید مجھ سے نظرانداز ہوئی وہ شک میں واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تعلیل ہوتی ہے پارٹی تو اور جب تک سپریم کورٹ کیا فیصلہ سترہ ججز اگر بیٹھیں گے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان سترہ ججز میں جو ہیں وہ کتنے ججز کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کے حق میں میرے خیال میں ایک بھی نہیں ہوگا اور یہ سترہ کے سترہ نے اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس نے سو جوتے تو کھا لی ہیں اب یہ سو پیاس بکھائیں گے صحیح ہے صحیح ہے جی صاحب پس میرے خیال ہے کہ انہیں نے کنکلور کر لی ہے تو آج کا انڈ ہے نہیں نہیں اسنان صاحب آپ بتائیں یہ گیرنٹورٹ جو تھے ایک سسٹم کے اس کا کیا ہوا وہ سسٹم کا اس کاسل کا وہ جو ہے جسٹس کازیف عیسیٰ بلکل ٹھیک جا رہے تھے جنوری تیرہ کے بعد جنوری تیرہ کا فیصلہ مجھے ایک بات یاد دلائیں مجھے ایک بات یاد دلائیں جسٹس کازیف عیسیٰ نے لطیف خوصہ کی ہیرنگ شروع کر دی تھی اور سب کو خوشات تھے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کہتے تھے کہ نہیں نہیں ابھی انتظار کریں ایک فیصلہ کریں گے اور یہ ہو نہیں سکتا تو آپ کی لیے کیا فرق تھا دیکھیں اس اپائنٹمنٹ بڑی ہوئی نا جب آپ ایک جماعت کو ایلیمنیٹ کر دیں اور آپ کا کندہ استعمال ہو کون چاہ رہا تھا کس کی خواہش آپ نے پوری کی آپ کہیں میں نے آئین کی منشاہ آئین کی منشاہ تو آرٹیکل سیونٹین دیفرٹ تھا قانون کا سہارہ دے کے سہارہ لے کے آپ نے منشاہ کسی کی پوری کی جس کی وجہ سے بڑا ڈیمیج ہوا پورا سسٹم اگر آپ نہ کرتے ایک پارٹی کو ایلیمنیٹ تو میرا خیال ہے کہ یہ ریزرٹ بھی نہ آتا لوگوں نے پھر آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آٹ فر وی کو ریجیکٹ کیا اب اس کے بعد جو انٹرفیرنس کے معاملے میں چھے جزیز کا خط آتا ہے اس معاملے میں آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں بلکہ آپ حکومت کی میرے زمانے میں تو نہیں ہوا یہ میں نے تو نہیں دیکھا حکومت کی طرف بلکہ بھیج دیتے ہیں معاملہ تو وہ ایک بڑا بہت لیکن نسنان صاحب میری آپ سے بات ہوتی تھی مطلب آٹھ فروری اور تیرہ جنوی سے پہلے ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے آہندہ دیکھنا مطلب یہ ابھی سیٹل ہوگا ایک ریکننگ ہوگی تو آپ کے لیے سیچویشن ختم کب ہوئی میرا خالہ ہے کہ جنوی تیرہی صحیح صحیح آپ نے پروگرام میں جانا ہے میں ایک جملہ سرکھوں گا تو صاحب جو لوگ سسٹم کی زمانتیں دے رہے تھے ان کی اپنی زمانت ضابط ہوگی سطور آپ کے لیے قاضی صاحب کے لیے معذرت جو ہے وہ وہ ختم کب ہوئی اچھا میرے لیے یہ معذرت آہ ان کے اوث لینے کے تقریباً ایک ماہ بعد ختم ہوگی تھی جس انداز میں وہ الیکشن کا میٹر شروع میں ٹیک اپ نہیں کر رہے تھے تاریخ مقرر کرنے والا پھر جس انداز میں وہ جسیس شوکتی صدیقی والے کیس میں جو کچھ کر رہے تھے آہ فیضہ بات دھرنے والے ریویو میں جس انداز میں وہ کاروائی چلا رہے تھے تو مجھے وہی چیزیں میرے کانوں میں ایکو کر رہی تھیں جو میں نے سنی تھی پہلے ان کے اوث لینے سے پہلے تو بس مجھے تو در کلیر ہو گیا تھا کہ اچھا یہ میرے لیے بہت پریبلیج ہے کہ میں مطیع اللہ صاحب کو حسنان صاحب کو حسن صاحب سے سوال پوچھ سکا میری نظر میں میری نظر میں اور یہ میں اس کے بارے میں لکھوں گا بھی اگر ڈان چھاپنے کا تکلف کرے کہ جب بیریسٹر گوھر نے کہا کہ میرے گھر پہ چار وی کو اس وقت آئی ہیں اور میرے گھر پہ اس وقت دھوا بولا گیا ہے اور کازی صاحب نے کہا ایٹرین جینل صاحب آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہے یہ کیوں ہو رہے اور اس کے بعد مطلب آج کیا تاریخ ہے آج پندرہ جولائی ہے پندرہ جولائی ہے ہمیں پتے چلا یہ کیا ہو رہے اور یہ کیوں ہو رہے کیونکہ مجھے تو نہیں بتا چلا یہ میں شروعات اس سے کروں گا میں ابھی سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اچھا پہ نہیں لیکن میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ گوھر صاحب کہہ رہے ہیں سر میرے گھر پہ وی کو ڈالے چاہ رہے ہیں میری بچوں کو اٹھا لیا ہے یا I don't know what he said but then کازی صاحب سے what what Attorney General صاحب you find out but we are yet to find out I am yet to find out میری کوتائی ہو سکتی ہے کازی صاحب but I am yet to find out ٹھیک یہ آج کا جو Uncensored special تھا یہ مویز بھائی نے کیا وہ اس لنہوں نے سوالات بھی کیے تو میری یہ پریولیج آئے کہ مجھے مطی بھائی اور حسوات بھائی کے ساتھ بیٹھنے کا مقبلہ نکال رکھئے اللہ حافظ